اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنی گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے لیے زبردستا ڈائٹ پلان لے کر آئی ہوں اور اسے آپ پانچ دنوں میں تین کیجی تک اپنا ویڈ جو ہے وہ لوز کر سکتے ہیں بہت زبردست اور مزیدار سا ڈائٹ پلان ہے جلدی سے اس کی طرف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈی ٹوکس ڈرنگ سے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک چمچ بیزل سیڈز جو ہے وہ لیے تھے ہاف کپ پانی میں ہم نے اس کو رات بر سو کر کے رکھا اور صبح ہم نے ایک گلاس اس میں گرما گرم پانی آئیڈ کرنا ہے اچھا کچھ لوگوں کو اس سے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے یعنی بیزل سیڈز جب وہ یوز کرتے ہیں تو اس سے ان کو کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پانی جب گرم کرنا ہے تو اس میں دو ٹکڑے دار چینی کے آئیڈ کر دینا ہے تاکہ ہم میں اس طرح کی کوئی بھی شکایت نہ ہو کیونکہ جب آپ کو ایک ڈائیٹ پلینج یوز کرتے ہوئے کونسٹیپیشن رہتی ہے تو اس سے ویڈ لوس کا پروسیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکھ جاتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ مسئلہ جو ہے وہ جلدی سے سولف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس طرح سے یہ ڈیٹوکس ڈرنک جو ہے وہ لینی ہے اور اس میں لیمن جو ہے وہ سکویز کر دینا ہے بڑا ہو ہاف کر دے سکویز اور چھوٹا ہو تو پورا سکویز کر دے اچھا یہاں پر جلد جلدی سے بڑھتے ہیں کہ اپنے بریک فاسٹ کی طرف بڑی مزے گی ہم نے مینگو سمودی لینا ہے اور مینگو سمودی اب اس طرح سے لینا ہے کہ چھوٹے سائز کا مینگو ہم نے لینا ہے تو ابھی یعنی بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں سائر ہے مینگو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گرامز میں اس کو میئر کر کے رکھ لینا ہے آپ نے لاسٹ ویڈیو میں نہیں دیکھ لی ہوگی جس پر ہم نے ساری پریپیشن کر کے رکھی ہے تو مینگو سمودی میں مینگوز جو ہے وہ ڈیر س کیونکہ کافی بڑے سائز کے تھے اگر چھوٹے سائز کے ہوتے تو آپ ڈال لیں اتروائز اگر آپ میئر ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیس رہے گا یہاں پر ڈیر سو گرام ہم نے مینگو لیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک کپ ہم لو فیٹ ملک لیں گے تو اسے ہم یہ مینگو سمودی جو ہے برائٹی کر لیں گے بڑی مزے کی بنتی ہے بہت زیادہ اور آپ یقین مانیں کہ اس پورے ڈائیٹ پلان کو میں نے جسٹ انجوائے کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا و ریٹ بھی لوس کی ہے تو یہاں پھر جلدی سے مینگو سمودی جو ہے وہ رائٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گارنش میں کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے لیں وہ ایڈ کر دیں ٹوٹلی یہ اپشنل ہے اگر ڈرائی فروٹس نہیں ہیں اس کو سکپ کریں اور مزے دار سی مینگو سمودی جو ہے وہ انجوائے کریں اچھا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے یعنی ڈی ٹوکس ڈرنک لے نہیں ہے اس کے بعد ہم نے بریک فاسٹ کرنا ہے بریک فاسٹ ہم نے سا سے آٹھ کے دوران بریک فاسٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے آنا ہے جی میڈ مارننگ سنیک پہ میڈ مارننگ سنیک میں ہم کوئی نہ کوئی سبزیوں کی سیلڈ جو ہے وہ کھائیں گے کوئی بھی لے لیں بنگو بھی گاجر کچھ بھی ہے نا آپ کھا سکتے ہیں لیکن ابھی جو کہ ہمیں یعنی سیزن میں بنگو بھی بھی اچھی نہیں لگ رہی تو اس پچھا سے نا ہم جسٹ کھیرہ لے رہے تھے ان پانچ دنوں میں الحمدللہ ہم نے یہ پانچ دن جو ہے وہ گزار لی ہیں اس کی ریزرڈز بھی حاصل کر لی ہیں تین تین کلو ہمارا اس سے ویٹ جو ہے وہ لوز ہوا ہے انچز بھی لوز ہوئے ہیں تو زبردستہ یہ ڈائیٹ پلان ہے اور سب سے بڑی بات یعنی ڈائیٹ پلان جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کہیں نہ کہیں آکے ہمارا ویٹ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ زبردست ویٹ لوز ڈائیٹ پلان ہے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی مشکل جو ہے وہ ترپیش ہے تو آپ ضرور اس کو یوز کریں اور اس کے ریزرڈز دیکھیں تو یہاں پر جی ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے لنچ ہم نے ایک سے دو کے دوران کر لینا ہے اور یہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ بہت زبردستہ میل ہے پورے دن میں جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی ہوتی تھی اور یہ بہت زیادہ فلفلنگ سا میل ہوتا ہے تو لنچ میں ہم دو بران بریٹ کے سلائسز لیں گے اور ساتھ میں ایک ادت انڈا اور ساتھ میں ایک ادت شامی کباب لیں گے اور انڈے میں کالی میرچ نمک ہسپس ضرورت ایٹ کریں گے اسی میں ہم شامی کباب جو ہے وہ فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ایک جو ہے وہ فرائے کر لیں گے ایک تی سپون دیسی گی میں اور ساتھ ہی ساتھ یعنی اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ٹوسٹ کر لیں اس طرح سے ساتھ میں یہ جو بریٹ کے سلائسز ہیں اترائیز آپ نے گی جو ہے اس کی کوانٹیٹی کو نہیں بڑھانا آپ نے اتنی ہی کوانٹیٹی میں اپنا یہ لنچ جو ہے وہ سارا رائٹی کر لینا ہے تو لنچ میں ہمیں یہ مزیدار سا سینڈوچ ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہر دل عزیز چاہے گا کب ملے گا کیونکہ جو لوگ چائے لورز ہوتے ہیں جن کی صبح ہی نہیں چائے کے بغیر ہوتی وہ اس ٹائم شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہی میرا بھی حال ہوتا تھا لیکن الحمدللہ کہ جب سے میں ڈائیٹ پلین فولو کر رہی ہوں میں نے اس چیز پہ کابو پا لیا ہے اور کم کر لیا ہے اس چیز کو کہ چائے کی کریبنگ جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ چائے کو سر پہ سوار کر لیا جائے تو بندہ جو ہے وہ اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے یعنی مارننگ جو ہے وہ اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ دن میں ایک کپ تو پھر چلتا ہی ہے نا یعنی سوستی کو دور کرنے کے لیے تو لنچ میں یقیناً آپ کو ایک کپ چائے جو ہے وہ ضرور ملے گا آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سیلٹ لے سکتے ہیں ٹماٹر، کھیرہ، بندگوپی جو بھی آپ کو پسند آئی ہیں جو آویلیبل ہے یعنی گھر پہ ہے وہ آپ لے لیں تو ہمیں آج کل بسنا کھیرے پسند آ رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ ہم اچھا لگ رہا ہے باقی ساری چیز ہو کر نہیں اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ ملتی بھی نہیں ہیں تو اس میں جیسے نا ہم نے یعنی کھیرے وغیرہ ہی یوز کی ہیں تو اب ساتھ میں میں کھیرے بھی اس میں ایڈ کر لوں گی اور مزیدار سا اپنا سینڈوچ جو ہے ریٹی کر لوں گی اس ٹائم پہ چائے کا ایک بڑا مگ ملے گا جو کہ بالکل پتلی سی چائے ہوگی اور اس میں چینی جو ہے وہ نام کی بھی نہیں چاہے گی تو لنچ ہمارا یہ ہوگا مزیدار سا ایک سینڈوچ اور ساتھ میں گرما گرم سی چائے بلکل پھیکی اور پتلی سی خیہ یہاں پر جی ہم نے لنچ کر لیا اور اس دوران ہم نے پانی بھی خوب سارا پین ہے تو یہاں پر جی ابھی شام کا ٹائم ہوا ہے چار سے پانچ بجے کے دوران ہم میڈ پورنک سنیک لیں گے جس پہ ہم ایک گرین ٹی کا کپ لیں گے اس ٹائم پر بنے چنے یا بوائل چنے آپ لے سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چنے آپ نے ہاف کپ لینے ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ٹائم پر میٹھے کی گریونگ ہو رہی ہے نا تو پھر آپ نے اس ٹائم پر دو خجورے لے لینی ہے یا ہم نے گرین ٹی کے ساتھ دو خجورے لینی ہے یا ہم نے بوائل چنے لینے ہے ہاف کپ یا ہم نے بنے چنے لینے ہے ہاف کپ تو یہ تینوں چیزیں ہیں تین آپشنز میں نے آپ کو دیئے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہوا آپ لے سکتے ہیں گرین ٹی آپ نے مست لینی ہے خیر یہاں پر ابھی بات کر لیتے ہیں دینر کی دینر ہم نے شام سات بچے سے پہلے پہلے لے لینا ہے دینر میں ہم نے بنانا سمودی لینی ہے جو کہ بہت زیادہ مزے کی مجھے لگی بہت زیادہ اور میں نے کافی زیادہ اس کو بھی انجوائے کیا تو اس کے لیے ایک چھوٹے سائز کا ہم نے لینا ہے بنانا اس میں ہاف کپ پانی جانا ہے ہاف کپ اس میں سکم یوگرٹ یعنی لو فیٹ یوگرٹ جانا ہے جس کا طریقہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا ہے کس طرح سے ہم نے بنایا تھا تو یہ تینوں چیزیں جانی ہیں اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اور مزیدار سے پیارے سے اپنے کپ میں ڈال لینا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے ساتھ میں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا تو آپ اس میں ایک ٹی سپون بران شوگر یا آپ اس میں ہنی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایڈ کر لیں ادر وائز اس کو سکپ کر دیں ویسے اس کا ٹیسٹ ہے یعنی جس طرح سے ہم بنانا شیک پیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے اس کا ٹیسٹ ہے لیکن تھوڑا سا کم کیونکہ عام حالات میں ہم چینی وہ ٹھوس ٹھوس کے اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دوران ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا اور لاسٹ پر اس پر کوئی بھی ڈرائی فروٹس جو ہے وہ ایڈ کر دیں جو بھی آپ کے پاس ہوں وہ ایڈ کر دیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہیں اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں خیال یہ تھا جی آج کا ہمارا بیلوگ حب سو آپ کو پسند آئے او کا پسند آئے تو لائک شیئر اور کمینٹ کی بگر مت چاہیے گا چینل پر نہیں ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ہم ایڈ بیل آئیکن ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں تب تک لیے آپ رکھی گا اپنا ڈیڑھ سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ